اسلام علیکم ویڈرز ویلکم بیک ٹو میر یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں سب خیرے سے ہوں گے آج کی ہماری انفرمیشن بیک ٹوکین وان فیپٹی ایم جی کیپسول کے بارے میں ہے جو کہ خصوصی طور پر فنگلی انفیکشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو آج ہم جانیں گے اس کیپسول کے فائدے نقصانات کونٹرا انڈیکیشن اور جانیں گے کیسے اس کیپسول کا استعمال کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کیپسول کی کمپوزیشن کے بارے میں جانتے ہیں کمپوزیشن اس کی فلو کونازول ہے اس کیپسول کا جنری کام انٹی فنگل انفیکشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور ایک پیک میں ایک ہی کیپسول ہوتا ہے میکسیٹک فارما اس کو تیار کرتی ہے ڈیٹیل میں جانے سے پہلے اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں اب چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور جانتے ہیں کن کن صورتوں میں اس کیپسول کا استعمال کیا جا سکتا ہے ایسٹ invexion میں اس کیپسول کا استعمال کیا جا سکتا اس الفیک την میں یہ ہوتا ہے خوبی مل کی وجائنا میں انیفیکشن پیدا ہو جاتا ہے کی وجہ سے پانی کر نے پانی کھاریز ہوتا ہے اور وجائنا میں جو کھارش بھی ہوتی ہے تو اسی فی میلز کے لیے اس کیپسول کا استعمال کرنا نهایت مفید ہے اس کیپسول کے استعمال سے انفیکشن ٹھیک ہو جائے گا اس کے علاوہ پریگننسی کے دوران بھی عورتیں اس کیپسل کا استعمال کر سکتی ہیں کیونکہ بعض اوقات پریگننسی میں ویجائنہ سے پانی ڈسچارج ہوتا رہتا ہے تو ایسی صورت میں بھی یہ کیپسل استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ لیگ ورم کے لیے بھی لیگ ورم بھی ایک بیماری ہے اس بیماری میں یہ ہوتا ہے کہ جسم کے کسی بھی حصے پر سرخ نمہ گیرے کی صورت میں انفیکشن پیدا ہو سکتا ہے اور اس انفیکشن میں خارج بھی ہوتی رہتی ہے تو اس کے لیے بھی اس کیپسل کا استعمال کرنا انتہائی مفید ہے اس کے علاوہ ہورل کنال ڈی کے لیے بھی یہ کیپسل استعمال کر سکتے ہیں اور اس بیماری میں یہ ہوتا ہے کہ زبان پر سفید قسم کے ہورل کنال ڈی پیدا ہو جاتے ہیں تو اس کو ختم کرنے کے لیے ٹوکین کیپسل کا استعمال بہت بہترین ہے اور یہ کیپسل بلیڈر انفیکشن میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ کیپسول ایسو فیگس کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں ایسو فیگس میدے میں سے آنے والی نالی کو کہتے ہیں اگر اس نالی میں انفیکشن پیدا ہو جائے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی اس کیپسول کا استعمال نہایت مفید اور بہترین ہے فنگل ایکشن ناکنوں میں بھی پیدا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے نیلز کالے ہو جاتے ہیں اور گرنے لگتے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ کیپسول بہت بہترین ہے اس کے علاوہ فنگل انفیکشن بعض اوقات رانوں کے اندھونی حصے میں رات یا ریشت پیدا ہو سکتے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ کیپسل بہترین ہے یہ تھے اس کیپسل کے فائدے اب بات کرتے ہیں سائیڈ ڈیفیکٹس کے بارے میں یعنی کیپسل کے استعمال سے کیا کیا سائیڈ ڈیفیکٹس پیدا ہو سکتے ہیں متلی اور الٹی ہو سکتی ہے سر میں درد ہو سکتا ہے سر کا چکرانا ہو سکتا ہے موں کا ذائقہ چینج ہو سکتا ہے زبان کا کچھ ہونا یہ بھی سائیڈ ڈیفیکٹس ہیں پیٹ میں درد ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ دست کا لگنا ہو سکتا ہے یہ تھے اس کے سائیڈ ڈیفیکٹس جو کہ سو میں سے کسی ایک کو ہو سکتے ہیں ان میں سے کوئی بھی سائیڈ ڈیفیکٹس ہوتا ہے تو اس کیپسل کا استعمال بند کر دیں اور اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں اب جانتے ہیں کیسے اس کا استعمال کرنا ہے دن میں ایک کیپسل استعمال ہوتا ہے اور ایک ماہ میں چار کیپسول استعمال کریں یعنی کہ ایک ہفتے میں ایک کیپسول اور اس کا نتیجہ تین سے چار ہفتوں بعد آپ کے سامنے آئے گا یہ تھے استعمالات آپ جانتے ہیں کونٹرا انڈیکیشن یعنی وہ لوگ جو اس کا استعمال نہیں کر سکتے وہ لوگ جو اس کی کمپوزیشن سے لڑجی رکھتے ہو اس کا استعمال نہ کریں اس کے ساتھ ہماری انفرمیشن ختم ہوتی ہے ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو پریس کرنا نبولیں تاکہ نیکسٹ ویڈیو کی انفرمیشن آپ تک بہتانی پہنسکے شکریہ اللہ حافظ